اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے نیا سال آج سے شروع ہو رہا ہے اور گہروں کے طرز پر ہم لوگ بھی نیا سال کی مبارک بات دینے کا ایک رواج بن گئے جبکہ ہم لوگوں کا جو اسلامی سال شروع ہوا ہے وہ ہجری سال کہلاتا ہے ہجرت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جب مدینہ ہجرت کرنا پڑی اس دن کو ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے اور یہ اس لئے شروع کیا گیا تاکہ صحابہ کرام نے قلبہ راشدین نے یہ تحقیق ہے کہ اسلامی سال کہاں سے شروع ہوگا تو انہوں نے ہجرت کردہ کیا تاکہ جب بھی نیا اسلامی سال شروع ہو تو تمام عالم اسلام اس بات کو محسوس کریں کہ اسلام کے آغاز میں اسلام کو پھیلانے میں صحابہ کرام کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مشکتیں اڑھانی پڑی ان کا آدمی احساس کرے اسلامی سال ہجرت سے شروع ہوتا ہے دس دن میں کربلا کا واقعہ ہے شہادت ہمارے نظر کے سامنے ہے اور اختتام قربانی پر ہوتا ہے تو یہ شہادت گئے اُلپت میں قدم رکھنا ہے قدم قدم پر اسلام قربانی مانگتا ہے کیونکہ انسان مسلمان کی زندگی دنیا میں ایک امتحان گائے اس میں امتحان سے گزر کر آدمی آگے بڑھے گا تو یہ اسلامی سال ہجرت اپنا وطن اپنا گھر بار اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کے مکہ سے نکل کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی اُس تاریخ کے یاد دلانے کے لیے ہجری سال شروع کیا گیا اسی دن مہرم العرام میں یوم آشورہ آتا ہے یوم آشورہ کی بےمشال فضیلتیں ہیں اور اُس ساری فضیلتوں کا نیچوڑ یعنی کن کے ایک لفظ سے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور اس پوری کائنات کا احتیدام بھی آشورہ کے دن ہونے والا ہے دنیا کے تمام اہم واقعات نوہ علیہ السلام کی کشتی کا کنارے لگنا حضرت یونس علیہ السلام کا مشلی کے پیٹ سے باہر آنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ کا گلزار بن جانا نمروز کی آگ میں سے ان کو نجات ملنا یہ سارے واقعات آشورہ کے دن کے ہیں مگر اس سارے واقعات کا نیچوڑ اللہ نے آ یوم آشورہ کے دن کربلہ کی سرزمین پر امام حسین کی اور ان کے اہل کانا کی شہادت سے اس کو احتیام تک پہنچایا تو یہ شہادت کربلہ کا واقعہ آشورہ کے دن ہونا یہ ایک احتمام کے ساتھ ہے اور اس آشورہ کے دن امام حسین کی کربلہ کی یاد بنانے کے لیے تازیہ دار لوگ امام حسین کی نسبت سے تازیہ بناتے ہیں روزہ مبارک کی شبی ہوتی ہے یا جو بھی ان کے تصور میں آتا ہے جیسا بھی وہ امام حسین کی نظر کرنا چاہتے اس طریقے سے ایک روزہ مبارک بناتے ہیں اور وہ لوگوں کی زیارت کے لیے رکھتے ہیں لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ زیارت کرتے ہیں آج پوری دنیا کرونا نامی بیماری سے جوج رہی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے پوری دنیا میں زندگی معمول کے مطابق نہیں ہے جیسے ہمیشہ جیتے تھے ویسے نہیں ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پابندی آئیں جب ہندوستان میں پابندی لگی تو مساجد مندیر گردوارے چرچ بند کر دیے گئے شبے برات آئی بولے کبرستان مج جاؤ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو ہم کو تراوی کی اجازت نہیں دی گئی عید الفیتر کا دن آیا ہم کو عید کی نماز کیلئے گاؤں پر جانے نہیں دیا گیا بکر عید کا دن آیا عید العذا کی نماز کیلئے ہم کو عیدگاؤں تک جانے نہیں دیا گیا مگر شہادت امام حسین کو ذکر امام حسین کو اللہ نے سربلند کیا ہے اس لئے جب محرم الحرام کا مہینہ آیا تو مارا سرکار کو اللہ نے وہ ہدایت دی کہ انہوں نے اپنے ہدایت نامے میں محرم میں تازیہ کو رکھنے کی اجازت دے دی پورے مہاراست کے سرکار کا جو سرکولر اس میں پورے مہاراست میں تازیہ رکھا جائے گا اس میں کچھ شرائط ہے ان شرائط کا ہم کو بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ کرونا بیماری کسی ایک مذہب کسی ذات کسی ایک شہر کسی ایک ملک کی نہیں ہے پوری دنیا کی انسانیت کے لیے تو ان انسانیت کو بچانے کے لیے ہم کو کچھ گائیڈلائنز دی گئی ہے کچھ ایتیات دی گئی ہے اور ایتیات علاج سے بہتر ہے اس کرونا بیماری نے پوری دنیا کو جہاں متاثر کیا وہاں ہم پر بھی بڑی آفت آئی آپ یاد کیجئے ان ایام ان دنوں کو جب روز آنا پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ مئیتیں ہوتی تھی وہ کارے بند کروانے پڑے واتسپ پر مئیت کی خبر دینا بند کرنا پڑی کئی سے سنگین حالات سے شہر گزرائے کہ یہ شہر نے بہت قیمتی سکسیتوں کو کھویا ہے ایک ایک دن میں پچاس پچاس لوگوں کو ہم نے قبرستان مئیت جا کر دفنایا ہے تو ان حالات کو آپ سمجھئے اور جو بھی ان حالات میں جن کو دعوی وقت پر نہیں ملی جن کو علاج نہیں مل سکا ایسے جو سکسیات یہ شہر کی جو سیاسی سماجی اور مذہبی کاموں میں آگیا کے رہتی تھی ایسی تمام سکسیات کو سننی تازیہ کمیٹی خراج عقیدت پیش کرتی ہے اور آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتی ہے کہ آپ اپنی دعاوں میں ان کو بھی یاد رکھیں اور ان کے لئے بھی سالے صاحب کرتے رہیں تو ہم تازیہ اپنے گھر کے پاس رکھیں گے جس طریقے سے رکھتے آئے ہیں اس میں کوئی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ایتیات یہ کرنا ہے کہ تازیہ کے پاس زیادہ بھیڑنا ہو جو ظاہرین زیارت کے لئے آئے ہیں ان کو بھی یہ کہا جائے کہ آپ دور دور کھڑے رہ کر کے زیارت کریں بہت زیادہ قریب نہ آئیں جو لوگ نظر و نیاز لے کر کہیں گے ان کے پہلے سینیٹائزر رکھا جائے تاکہ وہ اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کر لیں اس کے بعد وہ پول سینی وغیرہ اکربتی وغیرہ لوبان وغیرہ تازیہ پر چلائیں اور تازیہ کی دور سے زیارت کریں اور زیادہ دیر نہ رکھیں تاکہ وہاں بھیڑنا ہو سکے زیارت کریں اور نکل جائیں اس کے بعد گھروں پر جا کر کہ آپ امام حسین اور تمام شہدائے کربلہ کے لئے اسالے سواب کریں ان کے لئے نظر و نیاز کریں اپنے طور پر جو کچھ ہم لوگ کھنچھلا پکانا ہے شربت باٹنا ہے جو مورم کے دیگر رسومات ہیں وہ ساری رسومات کو ہم کو اپنے طور پر گھروں پر رہتے ہوئے بھیڑ اکٹھا نہ کرتے ہوئے تو جو تازیہ دار کشمکز میں ہیں کہ کیا ہوگا ان کے لئے یہ اچھی خبر ہے کہ حکومت نے تازیہ رکھنے کی اجازت دے دیئے اب تازیہ رکھنے کے بعد ہم لوگ مورم کی گیارہ تاریخ کو تازیہ کا جلوس لے کر کے جاتے ہیں تازیہ کی تکپین کے لئے تازیہ دفنانے کے لئے عام طور پر جس کو بلایا ہے کہ تازیہ دوبانے کے لئے لے جاتے ہیں تو وہ تازیہ دوبانے کے لئے نکلنے کی اجازت ابھی تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے لئے کوئی ریایت مل جائے کوئی سہولت مل جائے لیکن جیسے بھی حکومت کی گائیڈ لائن آئے گی کیونکہ تازیہ لے کر کے چار لوگ نکلیں گے اس کے پیچھے چار سو لوگ آئیں گے اور وہ تازیہ دار ہوگا تازیہ کا عقیدت مند ہوگا اگر خدا نہ کہہ ستا اس میں سے کسی کو بیماری لگ گئی تو ہمارا تازیہ دار ہی ہوگا یا ہمارا تازیہ کا عقیدت مند ہوگا تو وہ بیمار پڑ جائے یہ ہم نہیں چاہیں گے تو ہمارے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم احتیاط کریں اور جو بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ سنی تازیہ کمیٹی آپ لوگوں کو بولے گی کہ تمام انتظامیاں کے ساتھ تاؤن کرتے ہوئے ہم لوگ اس مورم کی تمام رسومات کو ادھا کریں بارگاہ امام عالی مقام سید شہدہ سید شباب الجنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اقیدت پیش کریں اور بے خوف ہو کر کہ ہم لوگ تمام رسومات کو ادھا کریں اور دعا کریں کہ اپنے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سیدنا امام حسین اور تمام شہرہ کربلا کے وسیلے سے تمام مسئیبتوں کو یا علیہ انسانیت پر آئی ہوئی اس مسئیبت کو خاص طور سے دور فرمائے تمام لوگوں کو بیماری سے نجات دے اور اس بیماری کی ایام میں جو کاروبار بند ہوئے لوگوں کو معاشی نقصان ہوئے اللہ اس نقصان کی بھرپائی کی سبیل پیدا کر دے اللہ سے یہ دعا کریں یہی آپ تمام لوگوں سے گزاری سے آپ لوگ تازیہ بنائیں تازیہ رکھیں اور احتیاط کے ساتھ تازیہ راری کریں سنی تازیہ کمیٹی آپ لوگوں کو سہولت دلانے کے لئے کوشش میں لگی ہوئے السلام علیکم السلام علیکم مرحنت اللہ وبرکاتو میں ریای امت قادری مالے گاؤں کے تمام سنی تازیہ کمیٹی کے تمام جھوڑے ہوئے حراقین سے اور سنی تازیہ کمیٹی کے طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنی بھی تازیہ دار ہے مالے گاؤں سہر میں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤں کا پریئیٹ جو کورونا مہاماری کی وجہ چل رہا ہے تو محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تازیہ رکھنے کا حادث سرگار کی طرف سے مل چکا ہے ہم سب یہ فکر میں دے کہ اس سال ہم تازیہ رکھ پائیں گے یا نہیں ہو یہ رہا ہے بہت سے لوگ نیا سال کی مبارک بادی میں جو سودا ہے کربلا میں جو لوگ سعید بھئے ان کو لوگ بھول گئے نیا سال کی مبارک باد اس طرح دے رہے کہ سودا ہے کربلا وہ بھول چکے تازیہ داری کرنے سے سودا ہے کربلا کی یاد تازیہ ہوتی ہے اس پر بھی لوگ اتراج کر رہے ہیں تو میں تمام تازیہ داروں سے اپیل کرتا ہوں کہ محرم کی احیام میں نو تارک کے دن جب ہم تازیہ واہر لکھالتے ہیں جس طرح سال لکھالتے ہیں تو اسی طرح تازیہ لکھالے اور زیادہ ڈےکو ریکھن ہیں میں گئے ڈے جی آئے یہ سب سے اتیاد کرے اپنی تازیہ کے پاس سینی ٹائزہ رکھنے کی کوشش کرے ماس لگانے کی کوشش کرے زیادہ بھیڑوال مجمہ یہ سب سے اتیاد کرے اور میں تمام تازیہ داروں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم والینٹیہ جو تازیہ کے پاس رکھتے ہیں تو تازیہ کے پاس جو والینٹیہ رکھتے ہیں تو ان سے اپیل کرے گی بھائی مانس لگا کر تاجیہ کے پاس آئے بے غیر مانس کے تاجیہ کے پاس نہ آئے اور سینی ٹائزر کا پورا جوانا فیال رکھتے شکریہ جا رکھتے